گرمکھو من کا یہ سوباؤ ہوتا ہے کہ یہ ایک شن بھی استھر نہیں رہتا اسے استھر کرنے کے دو ہی سادن ہیں سیوہ اور بجن ابیاس سیوہ دوارہ جب من نرمل ہو جاتا ہے تو یہ سوتہ ہی بجن ابیاس میں لگتا ہے بہودہ لوگ شریصدگرو دیجی کے وچن سن کر وہاں وہاں کرتے رہتے ہیں اور پرسنتہ سے جھومتے بھی رہتے ہیں لیکن عملی کاروائی کچھ بھی نہیں کرتے اس سے کوئی کاریس صد نہیں ہوتا جس پرکار شریصدگرو دیجی کے درشن کرتے سمیں ان کے پرتی دل میں پریم ہوتا ہے ویسے ہی ان کے پیاروں کو ملتے سمیں بھی دل میں پریم ہونا چاہیے کیونکہ گروہ دربار میں رہنے والوں کا آپس میں پریم دیکھ کر شریصدگرو مہراجی پرسند ہوتے ہیں آپ بھی پریم سے رہیے یدی آپ کو کوئی کٹھنائی سہن کرنی پڑے تو پرسنتہ پور وقت سہن کر لیجی رشی امونیوں نے بھی پربو پرسنتہ کے لیے کتنے کشت سہن کیے تھے یدی کسی نے آپ کو دکھ دیا ہے یا در ویوار کیا ہے تو ان سب باتوں کو بھول جائیے سوپنا میں بھی انہیں یاد نہ رکھیے کبھی کوئی وقتی آپ سے اپچھبد بولے سد ویوار نہ کرے تو اس کا اپائے کرو بدلے کی باؤنا نہ رکھو یہ مجھ سوچو کہ میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے اس نے ایسا کیوں کہا مان بڑائی کو دل سے بلا دو آپ یہی سمجھیں کہ شریف گروہ مہراجی مجھے اس کے مادیم سے سکھا رہے ہیں سہن دکھ سہن کر دوسروں کو سکھ دینا اسی میں سچی بڑائی ہے بقتی ہیں شور ویرتا ہے اور یہی ہمارا درم اور پھرچے کسی کی بھی بات سننے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے سننا آدھیک اچھا ہے بولنا کم اچھا ہے پرستیتیاں صدیو بدلتی رہتی ہیں پر آپ ہر موج میں پرسند نہ رہیں کبھی من کھن بھی ہو تو شریف گروہ مہراجی کے شریف وچنوں کو بار بار پڑھیں انہیں ہردے میں بسائیں بقتی کا گنہ ہے دہرے جب ایشور کی اچھا کے بنا پتہ نہیں ہلتا تو دیرے ہن کیوں بنتے ہو یہ نسٹے کر جانیے کہ دیری یا شگرتہ سے کارے کرنے والا وہ ایک مالک ہی ہے مجھے تو کیول دہرے سنتوش اور پریم سے کرم کرنے کا ہی عدکار ہے شریف گروہ مہراجی کی کسی کاروائی یا آگیا میں برانتی نہیں ہونی چاہیے آپ اپنے مند کے خیالوں سے کتنی ہی سیوہ کریں پرانتو یدی اس میں مالک کی پرسنتہ نہیں ہے تو اس سیوہ سے آپ کو کیا لاب ملے گا آپ یہی کہئے کہ جس بات میں شریف گروہ مہراجی آپ کی پرسنتہ ہے وہی میرے لئے سب سے بڑی سیوہ ہے آپ کو اپنی مند بدھی کو بیچ میں نہ ڈال کر ان کی پرتیک آگیا کو ستھے ستھے مان کر شروع دارے کرنا ہے واستو میں جیون کی امول یا ندھی سدگرو کی پرسنتہ کو پانائی ہیں جو ان کی آگیا اور موش کو پورنتہ پالن کرنے سے ہی ملتی ہیں اقارن ہی کسی سے کمی پیشی ہو جائے تو اس میں شردہ کا ہنن نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی پرکار کی برانتی ہونی چاہیے کسی کو بکاروں میں الجا دیکھ کر اسے بچانے کا پریت نہ کیجئے یہ ابھی ایک بڑی سیوہ ہے الجنوں کو سلجائیے پریشان مت ہوئیے قارے قریے چنتہ بلکل مت کرئیے بھاگیوان وہی ہے جو اپنے سدگرو کے پریم میں لین لہے سب باتیں بلا دیجئے یہ مارگ چطرائی کا نہیں ہوتا کیول شردہ اور پریم کا ہے اور چاہے کچھ بھی نہ ہو پرانتو شردہ کی پونجی ہے تو وہ پریابت ہیں ایک بھروسہ ایک بل ایک آس وشواس مان بھی ایسا ہی ہونا چاہیے اس ابھی مان جائے جنی بھورے میں سیوہ کرکو پتی پتی موڑے وہ دیکھنے میں چاہے سادہ رہنی کیوں نہ لگے پرانتو اس نے سب کچھ کیا سب کچھ پا لیا شریف صدگرو دیجی کے شریف اچنوں پر وشواس کر کے چلتے رہیں گے تو کوئی دکھ درد اس پرشنی کرے گا یہ شریف مارا جی کے وچن ہے کہ اے اسے وقت شریف صدگرو کا گپت ہاتھ تیری ساتھ ہے تو صدیو ہستا رہے پرسند رہے پریم ہردے سے کرنا چاہیے اگر دیکھا دیکھی کروں گے تو ستے شپ جائیں گا اور اس کا پرینام بھی وپرت نکلے گا آپ کو شریف صدگرو دیجی کے کارن کتنے ہی لوگ پرسند رکھتے ہیں آپ کا بھی یہ درم ہے کہ آپ بھی ایسے کاریں کریں کہ جس سے شریف صدگرو دیجی جس سے شریف صدگرو دیجی آپ کے اوپر پرسند ہو جس پرکار ایک ڈاکٹر تو اوشدی دیتا ہے پرند اسے پریوگ میں لانے کا کرتے ہوئے تو روگی کا ہوتا ہے تو اسی پرکار شریف صدگرو دیجی نام کی اوشدی دیتے ہیں تو اس کا سیون کرنا تو سیون کا کرتے ہوئے ہیں سکھ تب ہی ملتا ہے جب شریف صدگرو کے وچنوں پر پورن وشواس رکھتے ہوئے ان کا پالن کیا جاتا ہے اور پرینام بھی ان کے آشرے پر شوڑ دیا جاتا ہے ستیارتی کے نگرانی صدگرو دیجی سیون کرتے ہیں اس لئے اسے ڈرنا نہیں چاہیے سچے سیوک کی پرتیک کمی کو پورن کرنے کا اتردائی بننا صدگرو اپنا کرتا ہوئے سمجھتے ہیں جو اسیتیا کا آشرے لیتے ہیں وہ باہر سے پرسند نہ دکھائی دیتے ہیں پرنطو وہ بیتر سے ہمیشہ ہی آشانت رہتے ہیں جب سب کو شریف صدگرو مہراجی کی موز سے ہوتا ہے تو ادھیک وچارنے اور آشانت رہنے کی کیا آوشکتہ ہے پریخشہ کے سمجھے اپنی انتر درشتی ہونی چاہیے یہ بھی ایک انتی کی سیڑی ہے روانی مارگ میں سیوک کو صدیو ہی شکشہ گران کرتے رہنا چاہیے شکشہ گران کرتے رہنے سے ہی مارگ پونہ ہوتا ہے شریف صدگرو دیجی کی سیوہ شردہ اور نمرتہ سہید کرو قرن سے من ہو کر ملے گا شریف صدگرو دیجی کی سیوہ سے جب پریم اتمن ہوتا ہے تو ہماری آتما میں شکتی آتی ہے اور اسی بل یا شکتی سے من پر وجہ پرابط کی جا سکتی ہے شریف صدگرو دیجی کا دربار اس سنسار میں پرم سکھ کا دھام ہے آپ مہا دکھ کی اگنی سے بچنا چاہیں تو سنساری موہت تیا کر صدگرو کے شریف چرنوں کا آشرے لیجئے یدی صدگرو کا شبد آپ کے ساتھ ہے تو وہ پرتیک کٹھنائی میں آپ کی نگرانی اور رکشہ کریں گے چنتہ مت کیجئے سنکٹ کے سمیہ شریف صدگرو دیجی سے پراتنہ کیجئے کٹھن کارے بھی سرل ہو جائیں گے تم اپنے کو ادھکاری بناو تو ادھکار تمہارا دوار سوتہ ہی کٹ کٹائیں گا صدگرو کا شبد اکشروں میں نہیں آتا وہ شکتی تو سمست جگت کا آدھار ہے جیسے جیسے اس میں من لگیں گا روح شکتی شالی ہوتی جائیں گی جو کچھ ہو رہا ہے اسے مالک کی موش سمجھو پربو پریم میں یدی اشرو بہائیں تو من نرمل ہوں گا پرائے لوگ سنتان سواستے یا دھن کا بڑھنا ہی اپنا بھاگے سمجھتے ہیں پرنتو بھاگے وان تو وہ ہیں جن کا من نام میں تلین ہے اور سمجھتا آشائیں ترشنائیں سماپت ہو چکی ہے پل پل میں یہی چنتن کرو کہ مالک میرے ساتھ ہے میرے انگ سنگھ ہیں پربو میں جتنا تمہارا وشواس ہوگا اتنی ہی تمہیں سفلتا پرابت ہوں گی منوشہ سے مانگنا شوڑ کر مالک سے یاچنا کرو انہیں ہتیشی سمجھو ان کے شریچرنوں میں یہی پراتنا کرو کہ ہے میرے مالک جو میرے لئے اچھی تھے وہی مجھے پردان کرے جیسے شررک لوگ سے مکت ہونے کے لئے ڈاکٹر کا آسرہ لینا پڑتا ہے اسی طرح آتمک کشت سے مکتی کے لئے سینوں کو پورن سدگرو دے جی کو سمرپن کرنا ہی پڑتا ہے آنترک آنن چاہتے ہو تو آنن سوروپ مالک میں ولین رہو اور اپنے من کی بھاونائیں ان کی موج میں سمجھ شرط کر دے آنترک آنن چاہتے ہو